اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کو جو سب سے ہارٹ ٹوپک ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل غفور صاحب کی پریس بریفنگ ہے آج کے پریس کانفرنس میں جس میں اس میں پاکستان کا جو نقشہ کینچہ ہے اس سے بات صاف نظر آتی ہے کہ پاکستان ایک تو اس خطے میں کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہمارے ایک طرف افغانستان افغانستان ناظرین پچھلے تقریباً چالیس سال سے ایک ایسے جنگ میں لپٹا ہوا ہے کہ اس جنگ میں افغان قوم نے افغان افواج نے لاکھوں کی تعداد سے شہادتیں اپنے ملک کی خاطر کی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے سیٹ پہ ہمارا ایران کا ملک ہے ایران ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی پاورفل کنٹریز ہیں وہ آلڑی ایران کے اگینسٹ چل رہی ہے اور ہمارے ملک کے ایک سمت انڈیا کا ملک ہے جس نے کبھی بھی زندگی میں جب سے پاکستان اور انڈیا عباد ہوئے ہیں جب سے پارٹیشن ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک انڈیا نے کوئی ایسا موقع ہاں سے نہیں جانے دیا کہ جس میں پاکستان کو نقصان ہو اور انڈیا نے وہ موقع گوایا ہو کلبوشن کا واقعہ آپ لوگ کے سامنے ہے کلبوشن آج بھی پاکستانی جیل میں قید ہے اور اس کو ڈیٹ پیلنٹی آلڑی ان کی اناوس ہو چکی ہے کلبوشن ادھر کس لی آئے تھا ناظرین آپ لوگ کو پتا ہے کہ کلبوشن ادھر جاسوسی کی غرص سے آئے تھا اور پاکستان میں دیشتگردی کرا رہا تھا لیکن الحمدللہ پاکستانی ایجنسیز نے اس کو پکڑ لیا کلبوشن کی طرح اور بھی کافی زیادہ جاسوس انڈیا کے پاکستان میں پکڑے جا چکے ہیں اور مختلف دیشتگردی کے واقعات پاکستان میں جو رنوا ہوئے ہیں اور اس میں موسٹلی آپ لوگ کو نظر آیا ہوگا کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے کبھی وہ ڈیریکٹلی کسی طریقے سے جاسوس یا دیشتگرد پاکستان بجواتا ہے اور اکثر یہ بھی سامنے آیا ہے کہ انڈیا نے افغانستان کا راستہ اپنایا ہے پاکستان میں دیشتگردی کے لیے لیکن ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے اپنے فورسز اپنے ایجنسیز کو کہ موسٹلی انڈیا جو ہمارے خلاف پلین کرتا ہے ان کا پلین سکسس ہوئی سکسس ہونے سے پہلے پاکستانی ایجنسیز پاکستانی فوج پاکستانی مختلف فورسز ان کو ناکام بنا دیتے ہیں ناظرین چونکہ آج کل کشمیر کا ہوت ٹوپک ہے انڈیا نے یہ ٹائم کیوں سیلیکٹ کیا دیکھنے میں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستانی تقریباً دو لاکھ فوج انڈیا کے بجائے افغانستان بورڈر پہ لگے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں دو لاکھ افواج معمولی فوج نہیں ہوتی ایک سائٹ پہ یو این فورسز اور جو امریکہ سپیشلی لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم لوگ اپنے افواج کو افغانستان سے واپس بلالیں واپس بلالنے کے لیے ان سب کو پاکستان کی ضرورت ہے ابھی اگر یہ جگہ خالی ہو جاتی ہے اگر افغانستان میں امن آ جاتا ہے کیونکہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور افغان امن کبھی بھی انڈیا کے فیور میں نہیں جاتا وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن آ جائے افغانستان کے امن سے ان کو یہ خطشہ ہے کہ ایک تو افغانستان ایک ایسا راستہ ہے جو ہر وقت انڈین فورسز انڈین ایجنسیز پاکستان کے اگینسٹ استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈلی جو دو لاکھ افواج آرڈی پاکستان کے افغان بورڈر پہ ہر وقت دیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ ادھر سے فری ہو جائیں گے بہت کم تعداد بعد میں جو ہے نا ہماری ادھر دیوٹی پہ ہوں گے اور یہ جو افواج ادھر سے فارغ ہوں گے تو ضروری بات ہے کہ یہ یا تو انڈیا بورڈر پہ جائیں گے یا اگر انڈیا پاکستان میں کچھ کا روائی اندرونی طور پہ کرنا چاہ رہا ہے چکے سے تو یہی افواج ان کے خلاف ایکشن لیں گے اس لئے وہ ان کے فیور میں نہیں ہے لیکن چونکہ امریکہ خود چاہتا ہے کہ جس طریقے سے بھی اور جتنی جلدی ہو افغانستان کو ہم خالی کرائے افغان گورنمنٹ کے ہینڈوور کر لے سائے چیزیں اور اپنے افواج کو ہم لے جائے لیکن یہ موقع جو ہے نا ایسا آ گیا تھا کہ انہوں نے پانچ اگست کو کشمیر پہ ایک قسم کا حملہ کر دیا جو جمع کشمیر پہلے ایک ایسا علاقہ تھا کہ وہ انہیں انڈیا کے پاس تھا نہ پاکستان کے پاس تھا کیونکہ افغان متحدہ کے قوانین کے مطابق کشمیری عوام نے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے پاکستان کے پاس جانا ہے یا انڈیا کے پاس جانا ہے لیکن سال ہا سال چیز چلتی رہی لیکن انڈیا نے کبھی بھی افغان متحدہ کے ان قوانین پر عمل نہ ہونے دیا اور پانچ اگست کو انہوں نے ایک صدارتی آرڈینس پاس کیا اور کشمیر پہ قبضہ کر لیا کشمیر پہ قبضہ کرنے کے بعد تقریباً پچھلے پچاس سال میں پہلی دفعہ پوری دنیا میں بہت عجیب طریقے سے ہر فرط کے موتقی بعد پہنچی ہے ہر فرط جو انا آج پوری دنیا میں کشمیر کشمیر گھر رہا ہے اور اس میں مین رول پاکستان کا ہے کیونکہ پاکستانی پی ایم عمران خان وزیر خارجہ انہوں نے ہر سطح پہ مختلف ممالک کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ روابط کیے روابط استوار کیے رابطے کیے آج بھی آج بھی جو یو اے ای کا وزیر خارجہ ہے اور سعودیہ کا وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان آئے ہیں اور مین مقصد ہی کشمیر ہے کیونکہ کشمیر ہماری شیر رگ ہے کشمیر کو ہم کبھی بھی جو ہے نا ان کے ہاتھ نہ جانے دے سکتے ہیں بلکہ جس طرح آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آخری گولی تک اور آخری فوجی تک ہم کشمیر کی حفاظت کریں گے اور جس طرح جنرل صاحب نے ایک ہمارے بہت سینئر صاحبی ہے حامد میر صاحب اس کے جواب میں اس نے کہا کہ جو ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دیں اور ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کام کس طرح کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ پاکستانی فوج مکمل طور پہ تیار ہے ہر لحاظ سے پاکستانی فوج تیار ہی انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جنرل صاحب کا صرف یہ ایک جملہ جو دو چار الفاظ پہ کہ آخری گولی تک اور آخری فوجی تک لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں تو اس لیول پہ جو بعض اوقات دو چار الفاظ ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے لیکن ہمارے خیر ہمارے حکمران کی وہ جو پی ایم صاحب ہے اور جو وزیر خارج صاحب ہے اور ہمارے باقی جتنہ بھی سفارتی عملہ ہے مختلف ممالک ہے ان لوگوں نے پاکستان پاکستان نے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلی بہت اچھے لیول پر اچھے لیول پر ہائی لائٹ کیا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو بہت جلد کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے گا ایک صحافی کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پیار صاحب نے کہا جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے تو جنرل صاحب نے جواب دیا کہ چیف ایکسٹینشن لینے کے حق میں بالکل نہیں تھے لیکن جو موجودہ حالات ہیں موجودہ حالات کے ہوتے ہوئے بعض وقت ایسے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں کیونکہ جو جغرافیائی حالات بنے ہوئے ہیں جو کشمیر کا ایشو ہے جو باقی اندرونی ہمارے مسائل ہیں ان سار چیزوں کی وجہ سے آرمی چیف بھی اس بات پر اگری ہو گئے کہ حد صحیح تین سال کی ایکسٹینشن میں ایکسٹینشن کرتا ہو